گیا ہے اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرحیل شریف گورنر اور وزیر اعلی بلوچستان بھی شریک ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی ایم او ڈی جی ایم آئی کی اجلاس میں شرکت اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کوئی چاہ سے جہاں پر وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی کے تبا معاملات پر آلہ سطح کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرحیل شریف شریف ہیں اور ساتھ ساتھ گورنر اور وزیر اعلی بلوچستان بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ڈی جی ایم آئی ہیں اور ڈی جی ایم او بھی موجود ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے وطنیار سے وطنیار بتائیے گا اس اجلاس کی تفسیرات وزیر اعظم پاکستان اب سے دو گھنٹے پہلے سانہ ہے کوئٹا کے واقعے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے انہوں نے زخمیوں کے آئے عادت کے بعد جو ہے اب گورنر آس میں ایک آلہ سطھی اجلاس جو ہے وہ منعقید ہو رہا ہے جس میں چیف آف آرمی سٹاپ جرنل رائل شریف کے علاوہ آلہ فوجی و سیول کے عادت جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور جائزہ لیا جا رہا ہے پولکستان بر میں دیشتگردی کے کاروائیوں کا اور بلخصوص آج صبح جو ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے دیشتگردی کا رنما ہوا ہے تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سٹریٹیجی بنائی جائے گی دیشتگردی کے روکتام کے لیے کہ دیشتگردوں کو کس طرح روکا جائے اور ان کے خلاف کس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں تو جو بیسک مقصد ہے اس آج کی اجلاس کا اس کا یہی ہے کہ پولکستان کو اور بلخصوص سبائیدار اللہ حکمت کوئیٹا کو پر آمن بنانا ہے تو اس کے لیے ایک سٹریٹیجی اور اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی ذرا نے بتایا کہ اس اجلاس میں اہم اور سخترین فیصلے کیے جائیں گے جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاک آفان بارڈر جو کہ جگہ جگہ سے کلب ہے اس کو بھی مکمل طور پر سیل کرنے کے اقدامات بھی زیرے غور آئیں گے چونکہ کچھ لوگوں کے جانب سے کچھ ذرائع کے جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ پاک آفان بارڈر جو ہے سیل نہ ہونے کے بنا پر بلکستان میں دیشتگردوں کا داخلہ جو ہے وہ ممکن ہو رہا ہے تو ان ساڑی چیزوں پر جو ہے بہت تفصیلی غور اخوص کیا جا رہا ہے اور اقدامات تجویز کیے جائیں گے افغان بارڈر کو مکمل طور پر بند کرنے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے آج کے ساہم اجلاس میں وطنیار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا